بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت نمبر نو سو انتالیس اقبرنا ابو عبد الرحمن السلمی اقبرنا عبداللہ ابن محمد الرازی حدثنا اسحاق ابن ابراہیم ابراہیم ابن ابی حسان العنماتی حدثنا احمد ابن ابو الحواری حدثنا جعفر ابن محمد قال قیل علی فضائل ابن عیاز ما سبب و موت ابن کالی قال بات آیتن القرآن فاس بہا فی محرابی میتا حضرت فضائل بن عیاز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند آپ کے بیٹے علی کی موت کا سبب کیا ہوا بولے کہ انہوں نے اپنے حجرے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رات گزاری تھی صبح کی تو قرآن میں وہ اثر ہے کہ جس کے دل میں اتر جاتا ہے جس کے دل میں اتر جاتا ہے اور جس دل میں اس کی سمجھ پیدا ہوتی ہے وہ دل اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیتا ہے ایک نہیں سیکنوں واقعات صحابے کرام اور تابعی صحابیات اور تابعیات کے ہیں کہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے آنکھوں سے عشق روا ہو جاتے تھے اور کئی بار پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے تو یہ کیفیت پیدا ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں نمبر ایک قرآن میں جو کچھ ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہو اسے آدمی سمجھے دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو تو جس انسان میں خوف خدا شدید ہوتا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی رونگٹے کا کھڑا ہونا اس کے دل کا لوریز ہونا اس کے آنکھوں کا عشق بار ہونا یہ ایک عام سی بات ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے چنانچہ حضرت فضائل بن عیاض کے فرزند قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور یہ ان کے دل میں اتر گیا اور کسی منظر کو کسی موقف کو کسی بات کو وہ ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا جگر پھٹ گیا اور موت ہو گئی روایت نمبر نو سو چالیس اخبرنا ابو عبداللہ خلحافظ وابو بکر ابن الحسن وابو سید ابن ابیامر قالوا حدثنا ابو لباس محمد ابن یاقوب حدثنا ابراہیم ابن سلیمان حدثنا ابباد ابن موسیٰ حدثنا ابو اسمائیل المعطب ان الامش انزائد ابن وحب قال غزونا فمررنا في مکان مخوف فإذا رجل نائم اند فرسه قلنا یا ابا عبداللہ مالک قال ومالی قلنا في مثل هذا المکان تنامو قال انی لأستحی من ربی این یا لما انی یا خافو شیئن غیرہو زید بن وحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جہاد کیا چنانچہ ہم کچھ گھاٹیوں کے ساتھ ایک درون مقام سے گزرے یکا یک ہم نے دیکھا یکا یک ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے کے پاس سو رہا ہے ہم نے کہا اے بندہ خدا تجھے کیا ہوا ہے بولا مجھے کیا ہوا ہم نے کہا آپ ایسی خطرناک جگہ سوئے ہوئے ہیں بولا کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے کہ وہ یہ جان لے کہ میں اس کے سوا کسی شے سے ڈرتا ہوں میں اس کے سوا انی خاف شے ان غیر ہو میں اس کے سوا کسی سے ڈرتا ہوں وہ اس بات کو جان لے اس سے مجھے شرم آتی ہے روایت نمبر نو سو اکتالیس اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا اسحاق ابن احمد حدثنا عبداللہ ابن احمد ابن حنبل حدثنا سفیان ابن وقی حدثنا ابو بکر یعنی ابن ایاش ان زید ابن وحب قال خرجنا فی سریت فإذا رجل نائم مغتر راس قال فان بہنا ہو وکلنا لانت فی موز مخیف فما تخاف فی فکشف ان راسه وقال انی لأستہی من ہو ان یرانی اخاف آدن سوا ہو زید بن وحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہادی محمہ نکلے یک یک ہم نے دیکھا کہ ایک گھاٹی میں ایک آدمی سر مو ڈھکے سو رہا ہے ہم نے اس کو جگایا ہم نے اس سے کہا کہ آپ خوف ناک جگہ پر ہیں کیا آپ کو اس جگہ سے ڈر نہیں لگتا اس نے سر مو سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میرا خدا مجھے اس حالت میں دیکھے کہ کہ اس کے سوا کسی اور سے اس کے سوا کسی اور سے ٹرتا ہوں اخاف اہدن سوا ہو رواہو ابو معاویہ عن آمش انشکی کال خرجنا فی لیلت مخوف فمرنا برجل نائم الى آخری روایہ اس کو ابو معاویہ نے آمش سے روایت کیا ہے ان کو شکیق نے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈراؤنی رات پہ نکلے یکا یک ہمارا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا جو ایک گھاٹی میں سویا ہوا تھا اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا جو کہ اس کے سر کے پاس چر رہا تھا ہم نے اسے جگایا اور اس سے کہا آپ ایسی خطرناک جگہ سو رہے ہیں فرمایا مجھے حیاتی ہے عرش والے سے کہ وہ دیکھے کہ میں اس کے سوا کسی اور شہ سے بھی ڈرتا ہوں اس کے سوا کسی اور شہ سے بھی ڈرتا ہوں روایت نمبر نو سو تالی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ انبانی ابو لباس محمد ابن یاکوب وکراته من خطه فیما عجازه له محمد ابن ابد الوحاب کالا علی ابن السام قال امر امر ابن عبدالعزیز من خاف اللہ اخاف اللہ من کل شیع وَمَن عبدالوحاب محمد آیا کھانے اور پہننے میں بلکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی آپ کے خلیفہ بننے کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیات وابق کی مسجد میں گئے تمام بن عمیہ اور لشکر کے سرداروں کو جمع کیا ان کے پاس خلیفہ کا سرب مہر فرمان تھا انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف کو سرب مہر فرما کر لوگوں سے بیعت لی پھر سب کے سامنے اس فرمان کو کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا اس میں سلیمان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ یہ تحریر بندہِ خدا امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولیہ حت مقرر کیا پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی تمانہ ہو اس فرمان کو سن کر حشان بن عبد الملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہیں کریں گے مگر رجع بن حیات نے جرعت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراں جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا حشان یہ سن کر خاموش ہو گیا عبد الملک کی اولاد اس وسیعت اور فرمان کو اپنی حق تلفی کا موجب سمجھتی تھی لیکن عام طور پر لوگ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے تھے ادھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد یزید بن عبد الملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی آہد بنا دیا گیا تھا لہذا اولاد عبدالملک کو کسی قدر تسکین بھی ہوتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گی جب رجا نے سلیمان کا مذکورہ وسیعت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے لیے اپنا نام سن کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے لگے اور اپنی جگہ بیٹھے کہ بیٹھے رہ گئے رجا بن حیات نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھایا اور ممبر پر لجا کر بٹھا دیا سب سے پہلے حشام بن عبدالملک کو بولایا کہ آ کر بیعت کرو حشام بن عبدالملک آیا آ کر بیعت کی حشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بخوشی بیعت کر لی خلافت کی بیعت کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لوگوں کو مخاطب کر کے تقریر کرتے ہوئے کہا لوگوں قرآن کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں میں کسی چیز کو شروع کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں میں ابتداء کرنے والا نہیں اتباہ کرنے والا ہوں میں کسی حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں البتہ میرا بوجھ بہت زیادہ ہے جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے وہ ظالم نہیں ہو سکتا یاد رکھو کہ احکام الہی کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آسووں سے بھیگی ہوئی تھی آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا کیوں خیریت تو ہے آپ نے فرما کہ خیریت کہا ہے میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے ننگے بھوکے بیمار مظلوم مسافر قیدی بچے بوڑے کمحیسیت عیالدار وغیرے سب کا بوجھ میرے سر پر آن پڑا ہے اسی خوف میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرشس ہو اور میں جواب نہ دے سکوں اور میں جواب نہ دے سکوں عبدالعزیز بن ولید خلیفہ سلیمان کی وفات کے وقت موجود نہ تھے نہ اس کو عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم تھا سلیمان کی وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر دمشق کی جانب آیا جب دمشق کے قریب پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا حال سنا تو بلا توقف ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر تم خلافت اور حکومت لینے پر مستعید ہوتے تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹھ جاتا عبدالعزیز بن ولید نے کہا کہ میں واللہ آپ کے سوا کسی دوسرے کو مستحق کے خلافت نہیں سمجھتا آپ کے سوا کسی دوسرے کو مستحق کے خلافت نہیں سمجھتا آپ بطور خلیفہ انتہائی احتیاط کے ساتھ امال مقرر کرتے تھے اور ذرا سی کوتا ہی بھی برداشت نہیں کرتے تھے آپ آپ نے جراح بن عبداللہ کو خوراسان کی گورنری پر بھیجا اس طریقے سے بڑے احتیاط کے ساتھ آپ خلافہ کا انتخاب کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ استاذ گرامی نائب مفتی آزم ہن حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ نے نزہ تلکاری میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں چنانچہ استاذ گرامی لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن آس بن عمیہ خلفہ راشدین میں سے ایک ہیں جلیل القدر طابعی اپنے وقت کے امام آدل زاہد متورع ہیں ان کی والدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ آسم ام آسم لیلہ بن تیاسم بن فاروق ہیں یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کے نواسے ہیں سن اکسٹ ہجری میں خلوان مصر کے ایک شہر میں اسی سال پیدا ہوئے جس سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے یعنی یعنی سن اکسٹ ہجری میں سن اکسٹ ہجری میں اور سن اکسٹ ہجری میں رجب کے مہینے میں پنج شمعہ یا جمعہ کو لگ بھگ چالیس سال کی عمر میں آپ نے وسال فرمایا اکسٹ کو پیدا ہوئے ایک سن ایک سو ایک میں آپ وسال فرمایا اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا لقب اشج بھی ہے اشج کے معنی سر یا شہرے کے زخم والا بچپن میں گھوڑے نے پیشانی پر مار دیا تھا اس کا نشان رہ گیا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نسل میں ایک لڑکا ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا وہ خلیفہ ہوگا زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم سے بھری ہوگی زمین یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے سن 86 تا 93 سات سال تک والی رہے اسی زمانے میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے مسجد نبوی کی توسیق کی گئی ازواج متحرات کی حجروں کو مسجد میں داخل کیا جب سے روزہ اقدس میں اندروں نے مسجد آ گیا سلیمان بن عبد الملک نے ان کو اپنا ولی احد بنایا تھا دس سفر 99 حجری کو سلیمان مرا اس کے مرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے چونکہ یہ بنی عمیہ کی چیرہ دستیوں پر سخت پابندی لگائے ہوئے تھے اس لیے بنی عمیہ ان کے دشمن ہو گئے تھے ان کے ایک گلام کو ایک ہزار دینار کی لالش دے کر زہر دلایا اسی کے اثر سے بیس دن بیمار رہ کر دہر سمعان میں حلب کے قریب وصال فرمایا وہی دفن ہوئے بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کی مدت خلافت وہی تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی تھی حضرت صدیق اکبر کی مدت خلافت دو سال تین مہینے دس دن تھی تیرہ ربیل اول کو بایت ہوئی اور خلافت کے تیسرے سال بائیس جماد الاخرہ کو وصال فرمایا لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ان کی مدت خلافت دو سال پانچ مہینے یا پندرہ دن تھی ان کے پاس حضور اکدس صلی اللہ علیہ 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 کے کچھ موہ مبارک اور مقدس ناخن کے تراشے تھے وسیعت فرما گئے تھے کہ انہیں میرے کفن میں رکھ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی جب یہ مدینہ کے حاکم تھے فرمایا میں نے کسی کو ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مشابے نماز پڑھنے والا نہ دیکھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ امت کے پہلے مجدد ہیں حضرت امام احمد بن حمل رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت کے پہلے مجدد ہیں امام نووی نے فرمایا کہ کثیر علماء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ امت کے پہلے مجدد ہیں اتنے زبردست عالم تھے کہ مشہور تھا کہ اس وقت کے علماء ان کے تلامزہ ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت انس رضی اللہ انہوں سے حدیث سنی ہیں ان کے عہد میں صحابے کرام کے وجود سے دنیا خالی ہو چکی تھی جیسا کہ حضور عقد صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صدی گزرنے پر آج کا کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا قال علی بن عصام قال عمر بن عبدالعزیز من خاف اللہ اخاف اللہ من کل شئی ومن لم یخف اللہ خاف من کل شئی علی بن عصام کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا ارشاد ہے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس شخص سے ہر ایک چیز کو ڈراتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے روایت نو سو چو والیس اخبر نا ابو عبداللہ الحافظ اخبر نا جعفر بن محمد حدثنا احمد بن محمد بن مصرو قال سمیتو سر یقول سمیتو الفضیل بن ایاز یقول من خاف اللہ لم يدره احد ومن خاف غیر اللہ لم ينفاه احد حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شخص گیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کوئی ایک بھی فائدہ نہیں دیتا روایت نمبر نو سو پہتالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا عبدالرحمن ابن حمدان الحمدانی حدثنا ابو حاتم الرازی حدثنا عمران ابن حسین الترتوسی حدثنا فیض ابن اسحاق قال الفضیل بن ایاز ان خفت اللہ لم يدر روکا احد و ان خفت غیر اللہ لم ينفا کا احد حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر آپ غیر اللہ سے ڈر رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا روایت نمبر نو سو پہتالیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا عبدالرحمن ابن حمدان الحمدانی حدثنا ابو حاتم الرازی حدثنا عمران ابن موسیٰ ترتوسی حدثنا فیض ابن اسحاق قال قال الفزیل ابن ایاز انخفت اللہ لم یدر احد وانخفت غیر اللہ لم ینفا احد روایت نمبر آٹھ سو چھ آلیس اسی مذکورہ اسناد کے ساتھ ہے کہتے کہ میں نے فزیل بن ایاز سے کسی شے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر شے ڈرتی ہے اور جو شخص غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر شے سے ڈرتا ہے وہ ہر شے سے ڈرتا ہے روایت نمبر نو سو سنتالیس سمیتو ابا عبد الرحمن السلمی یقول سمیتو ابل حسین الفارسی یقول سمیتو احمد ابن علی یقول سمیتو ابل خیر الدالمی یقول قال ابو امر الدمشقی حقیقت الخوف اللہ تخافہ معاللہ احدا ابو امر دمشقی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی ایک سے بھی نہ ڈریں یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے روایت نمبر نو سو اٹالیس اخبرنا ابو سعد المالینی حدثنا احمد ابن محمد ابن الحسن اخبرنا ابو لباس ابن حکم وی قال سمیتو یحیب المعاز الرازی یقول على قدر حبک اللہ يحبک الخلق وعلا قدر خوفک من اللہ يحابک الخلق وعلا قدر شکلک بأمر اللہ یشگلو فی امریک الخلق یحیب المعاز الرازی فرماتے ہیں آپ کو جس قدر اللہ سے محبت ہوگی اسی قدر مخلوق آپ سے محبت کرے گی اور جس قدر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اسی قدر مخلوق آپ سے ڈرتی ہے اور آپ جس قدر اللہ کی حکم مشغول ہوتے ہیں اسی قدر مخلوق آپ کے کام میں مشغول رہتی ہے روایت نمبر نو سو انچاس اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل اخبرنا عبداللہ ابن جعفر خدثنا یعقوب ابن صفیان حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا جریر ابن حازم حدثنا المغیرت ابن حکیب قال قالت لی فاطمتو بنتو عبد الملک امراتو عمر اپنے عبدالعزیز یا مغیرہ انما یکونو فی الناس فن ہوا اکثر سلاتوں والسیامہ من عمر وما رایتو احداً قدتو اشد فرقا من ربه من عمر قانا ازا سلل اشاق قعدہ فی المسجد سم یرفو یدائه فلم یزل یبکی حتی تغلبہ اینہو سم ینتبہو فلم یزل رافعن یدائی یبکی حتی تغلبہ اینہو ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے ان کو عبداللہ بن جعفر نے ان کو یاکوب بن سفیان نے ان کو سلیمان بن حرب نے ان کو جریر بن حازم نے ان کو مغیرہ بن حکیم نے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فاطمہ بنت عبدالملک نے کہا یعنی عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ نے اے مغیرہ لوگوں میں ایسے لوگ تو ہوں گے جن کی نمازیں جن کے روزیں عمر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ ہوں گے مگر میں نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے جو عمر بن عبدالعزیز کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں یہ گواہی کون دے رہی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی گواہی دے رہی ہیں کہ میں نے دنیا میں کسی انسان کو میری آنکھوں نے دنیا میں کسی انسان کو عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا تو میری آنکھوں میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا جس کے قلب میں عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ خوف خدا ہو یہ گواہی کس کی ہے بیوی کی ہے بیوی اگر شوہر کے بارے میں اس طرح کی گواہی دے تو دنیا کے ہر انسان کے گواہی سے بڑی گواہی ہوتی ہے کیونکہ بیوی سے بڑھ کر ہمراز اور کوئی دوسرا نہیں ہے یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی آئی تھی اور پتہ گازہ بشری بڑی گھبراہٹ تھی بڑی گھبراہٹ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی حضرت خدیجہ نے آپ سے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کو آپ کو مسیبت اور موت نہیں آسکتی آپ کی جان نہیں جا سکتی کیوں اس لیے کہ آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ قریبوں کے کم کشاہ ہیں فقیروں کے ماوہ و ملجاہ ہیں دوسروں پر اچھا چاہنے والے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی پارسائی بزرگی کی شہادت آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ قبرہ نے دی تھی دی تھی تو بیوی کی گواہی شوہر کے پارسائی کے حق میں بہت بڑی گواہی ہوتی ہے اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خشیت خوف خدا مقام اور مرتبہ کو جانا جا سکتا ہے کہ خوف خدا خشیت الہی کے کس مقام پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ قائم تھے چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ فرماتی ہیں اے مگیرہ لوگوں میں ایسے لوگ تو ہوں گے جن کی نمازیں جن کے روزے عمر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ ہوں گے مگر میں نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے جو عمر بن عبدالعزیز کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو مسجد میں بیٹھ جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا مسلسل روتا رہتا یہاں تک کہ روتے روتے اس پر نیند گالب آ جاتی پھر جب بیدار ہوتا تو پھر برابر ہاتھ اٹھائے رکھتا اور روتے روتے پھر نیند گالب آ جاتی یہ یہ حال تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ حال تھا جس کی روایت خود ان کی زوجہ ان کی بیوی کرتی ہیں اس سے ان کا مقام و مرتبہ خشیت الہی میں خوف خدا میں ظاہر و باہر ہے روایت نمبر نو سو پچاس اخبرنا ابو الحسین اخبرنا عبداللہ حدثنا یاکوب حدثنا عبداللہ بن عثمان حدثنا عبداللہ خوا ابن المبارک حدثنا محمد بن ابی خمید المدنی ان ابراہیم بن عبید بن رفاع قال شہد تو عمر بن عبدالعزیز و محمد بن کیس یهدس فرعیت عمر یب کی حتی حتی طلفت ازلاوہ ہمیں خبر دی ابو الحسین نے ان کو عبداللہ نے ان کو یاکوب نے ان کو عبداللہ بن عثمان نے ان کو عبداللہ بن مبارک نے ان کو محمد بن ابی حمید مدنی نے ان کو ابراہیم بن عبید بن رفاع نے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور محمد بن قیس کے پاس تھا جو کہ ان کو حدیث بیان کر رہے تھے اور میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ رو رہے تھے یہاں تک کہ ان کی پسلیاں روتے روتے مل گئی تھی روایت نمبر نو سو اکاون قول حد صنعہ ابن عثمان حد صنع عبداللہ عرم میمون نبن مہران عمر عبدالعزیز عطی الہ آخر روایہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابن عثمان نے ان کو عبداللہ نے ان کو میمون بن مہران نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس چکندر کا سالن اور روٹیاں پیش کی گئی انہوں نے کھایا اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئے اور اپنے موں پر چادر ڈال لی اور رونے لگ گئے وہ یہ کہہ رہے تھے بندہ سست پیٹو پیٹ بھر لیتا ہے اور اللہ پر امید باندھ لیتا ہے سالحین سالحین کے مراتب کی روایت نمبر نو سو پاون اخبرنا ابو محمد بی بغداد اخبرنا ابو بکر الشافعی حدثنا جعفر ابن محمد ابن الازحر حدثنا المفضل مفضل ابن غسان الغلابی قال کانع عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ لا یفو دم اہو من حاز البیت ولا خیر فی ایشی رہن لم یکن لہو من اللہ فی داری قرار نصیب ہمیں خبر دی ابو محمد سکرین بغداد میں ان کو ابو بکر شافعی نے ان کو جعفر بن محمد بن ازہر نے ان کو مفضل نے غسان غلابی سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی آنکھوں سے اس شیر کی وجہ سے آنسو خوشک نہیں ہوتے تھے ایسے آدمی کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے لئے اللہ تعالی کے ہاں جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے روایت نمبر نو سو ترپن اخبرنا ابو الحسین علی بن محمد بن بشران اخبرنا ابو بکر بن ابو عمر بن سماق حدثنا حمبل بن اسحاق حدثنا افوان حدثنا حمام انکتاد قال قال للا ابن زیاد ما نهل الا کمس للكوم وزانا انفسنا فی النار وانشاء اللہ این یقرج نام برحمت ہی ہمیں خبر دی ہے ابو الحسین علی بن محمد بن بشران نے ان کو ابو عمر سماق نے ان کو حمبل بن اسحاق نے ان کو افوان نے ان کو حمام نے ان کو قطادہ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن زیاد نے کہا آفو شاید کی اللہ تعالی اس کو نجات دے دے شاید کی اللہ تعالی اس کو نجات دے دے روایت روایت نمبر نو سو چوان اخبرنا ابو الحسین بن الفضل اخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا یاکوب بن صفیان حدثنا محمد بن یزید القوفی حدثنا سید بن عبدالله بن ربی ان عمت ہی قالت کنتو اقول لیابی یا بطاہو لا تنام فیقول یا بنیہ کیف ینامو من یخاف البیات سید بن عبدالله بن ربی بن ربی اپنی پھوپی جان سے روایت کرتے ہیں ان کی پھوپی کہتی ہے کہ میں اپنے والد سے کہتی تھی اے اب کیا آپ سوتے نہیں ہیں وہ فرماتے تھے اے بیٹی وہ شخص کیسے سو سکتا ہے جو اچانک حملے سے ڈر رہا ہو یعنی رات کو اچانک عذاب آجانے سے ڈر رہا ہو وہ شخص بھلا کیسے سو سکتا ہے روایت نمبر نو سو پچپن اخبرنا ابو نسر ابن قطادا حدثنا ابو احمد الحسین ابن علی اخبرنا ابو القاسم الباوی حدثنا احمد ابن حنبل حدثنا سیار ابن حاتم حدثنا جعفر ابن سلیمان حدثنا مالک ابن دینار قال قالت ابنت ربی ابن خسیم یا ابا تاہو انی یر ناس ی نامون وانت لا تنام قال یا بنی ان ابا کا یخاف البیات مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ربی بن حسین کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں دیکھتی ہوں کہ لوگ سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں فرمایا اے بیٹی بے شک تیرا باپ ناگہانی عذاب سے ڈرتا ہے جو اچانک رات کو آ جائے جو اچانک رات کو آ جائے روایت نمبر نو سو شپن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا حسن بن محمد بن اسحاق قال سمیتو ابا عثمان الحنات سمیتو قال سمیتو زنون وشکا علیہ رجل الى آخر روایہ زنون مصری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان کی طرف نیند نہ آنے کی شکایت کی نہازہ ان سے کہا اگر آپ رات کو اچانک آنے والے عذاب سے ڈرتے تو آپ کے اوپر نیند اور رات کا آرام کرنا غالب نہ آتا اس کے بعد زنون مصری نے شیر کہے جس کا مفہوم یہ ہے اپنے مولا کی طاعت کی قسم کھا لے اور اس کی طاعت کے لیے فاقع مستی کا پردہ اوڑ لے وہ تیری اس کوشش اور احتمام کا استقبال کرے گا اپنی رضا مندی کے ساتھ وہ اس کی بدولت تجھے نیکیوں کے مراتب تک پہنچائے گا منازل الابرار نیکوں کے منازل تک تم کو پہنچائے گا و بے اس ناده قال سمیت زنون یقول سلاس من آلام الخوف الورعو عن شبہات بے ملاحظت الوئید الہ آخری روایہ زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین چیزیں خوف کی نشانیوں میں سے ہیں عذاب کی دھمکیوں کو دیکھ کر شبہات سے پرہیس کرنا ذات باری کو دیکھنے والی عظیم نظر کو زیر غور لاکر زبان کی حفاظت کرنا بلند حوصلہ ذات کے گزب سے دھرتے ست کرنا لیلتا فی مسجد اس فاق لفنی فاق لکنی النوم فَسَمِتُ قَائِنًا اَسْمَهُ سَوْتَهُ وَلَا عَرَى شَخْصَهُ يَقُول فَكَيْفَ تَنَعْبُلَيْن وَهِي قَرِیرًا وَلَمْ تَدْرِ فِي أَيِّ الْمَحَلَيْن تُنزَل فَزَهَبَ عَدْنِ النَّام ہمیں خبر دی ابو زکریہ بن ابو اسحاق نے وہ کہتے ہیں میں نے ابو الفتح بغدادی سے سنا جو کہ جعفر بن محمد بن نصیر صوفی کے اصحاب میں سے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مسجد میں ایک رات گزاری مجھے نین میں پریشان کیا لہٰذا میں نے کسی کہنے والے کی آواز سنی مگر شکل نہیں دیکھی كَيْفَ تَنَا مُلَيْن وَهِيَ قَرِیْرًا وَلَمْ تَدْرِ فِي أَيِّ الْمَحَلَيْن تُنزَل وہ آنکھ کیسے سو سکتی ہے جو خوش تو ہے لیکن یہ نہیں جانتی کہ دو ٹھکانوں میں سے کس ٹھکانے پر اتاری جائے گی یعنی جنت میں اتاری جائے گی یا جہنم میں اتاری جائے گی اسے یہ پتہ نہیں ہے پھر بھلا وہ آنکھ کیسے آرام سے سو سکتی ہے لہٰذا یہ آواز سن کر مسینین اڑ گئی اس آواز کو سننا تھا روایت نمبر پاس سو انسٹھ اخبرانی ابو عبداللہ الحافظ اخبرانی ابو الحسین احمد بن محمد بن ابتوس حدثنا عثمان بن سعید الدارمی قال سمیتو نوائم مبن حماد یقول قانع ابن المبارک اذا کرئے کتاب الرقاق یسیرو کہ انہو ثور منحور او بقرت منحورا من البقاء لا يشترئو احد مننا ایتنو منہو او يسئلہو انشئئن اللہ دفعہو عثمان بن سعید دارمی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نوائم بن حماد سے وہ فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک بارہا ان کا ذکر گزر چکا ہے بلند پایا محدث اور فقیح تھے اور بڑے نیک تھے اور بڑے نیک کے بیٹے تھے اور بڑے نیک شخص کے نواسے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک جس وقت کتاب الرقاق پڑھتے تو ایسے ہو جاتے جیسے بیل زبح کیا ہو یا گائے زبح کی گئی ہو رونے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی جرت نہیں کرتا تھا کہ ان کے قریب ہو یا ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے مگر اس کو وہ دفع کر دیتے تھے ہٹا دیتے تھے روایت نمبر نو سو ساٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر الجراحی حدثنا یحیبنو ساسوے حدثنا عبدالکریم السکری حدثنا وحب ابنو زمعہ اخبرنا ابو اسحاق ابراہیم ابنو الاشعش قال مرزہ ابن المبارک مرزہ الہ آخری روایہ اسحاق بن اش اش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تھے اور وہ گھبرا گئے یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو گھبرایا ہوا دیکھا اور پریشان دیکھا لہذا ان سے کہا گیا کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ اس قدر گھبرا رہے ہیں کہتے ہیں میں بیمار ہوا ہوں اور میں ایسی حالت میں ہوں جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں وَأَنَا بِحَالٍ لَا اَرْضَاهُ وَقَالَ أَبُوْ اسحاق وَقَالَ الْفُزَيْلِ يَوْمَا ابو اسحاق نے کہا کہ ایک دن فضیل بن ایاز نے کہا اور عبداللہ ابن مبارک کا ذکر کیا اور کہا بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے لینہو یقش اللہ عز وجل قال ابو اسحاق قیدل ابن المبارک رجلان احادهما اخوف والآخر قتل فی سبیل اللہ قال احبهما الی اخوفهما ابو اسحاق ابو اسحاق نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا گیا کہ دو آدمیوں میں سے دو آدمیوں میں سے ایک اللہ کا خوف رکھتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور دوسرا اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو دونوں میں سے زیادہ ڈرنے والا ہے قَالَ وَحْبٌ اَخْبَرَنِ اَبُوْ قُزَيْمَ الْعَابِدْ قَالَ دَقَلْتُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَرِيزْ فَجَعَلَ يَتَكَلَّبُوا عَلَى فِرَاشِهِ مِرِ الْغَمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ مَا حَسَا قَالَ وَمَن يَسْبِرُوا عَلَى عَخْزِ اللَّهِ اِنَّ اَخْزَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ حضرتِ وَحْبَ کہتے ہیں کہ مجھے ابو خزیمہ عابد نے قبر دی وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ کی پاس گیا اور وہ بیمار تھے وہ گم کی وجہ سے اپنے بستر پر لوٹنے لگے میں نے ان سے کہا اے ابو عبدالرحمن یہ کیا بات ہے آپ صبر کیجئے انہوں نے فرمایا اللہ کی گرفت پر کون صبر کرے گا اس لیے کہ اس کی پکڑ پڑی سخت ہے اِنَّ اَخْزَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ روایت نمبر نو سو ایک سٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال سمیتو ابا عبداللہ محمد بن العباس اِنَّ اَخْمَدُ بن محمد بن سعید الحافظ حدثنا ابو جعفر الشامی حدثنا عبداللہ بن عاصم الحروی انہ شیخا دخل على عبداللہ بن مبارک فرعاہو اَلَا بِسَادَةٍ خَشْنَا فَكَيْفَ بِمَنْ يَزْنِ بِهَا ان کو احمد بن محمد بن سعید حافظ نے ان کو ابو جعفر شامی نے ان کو عبداللہ بن عاصم زہری نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شیخ آیا انہوں نے ان کو ایک گدے پر جو خردرہ اور ٹارٹ کا پیوند لگا ہوا تھا بیٹھے ہوئے دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو کچھ کہوں مگر میں نے جب ان کے ساتھ خوف خدا کی کیفیت دیکھی تو مجھے ان پر ترس آ گیا پھر اچانک وہ یہ کہہ رہے تھے عبداللہ بن مبارک فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں ابن مبارک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہم عورت کے حسن کے مقامات کو دیکھیں تو وہ اس شخص سے کیسے راضی ہو سکتا ہے جو عورت کے ساتھ سنا کرے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بڑی خرابی ہے کم طولنے والوں کے لیے حلاکت و بربادی ہے ویل ہے کم طولنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حلاکت اور بڑی خرابی بتائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ یا طول میں کمی کرتے ہیں غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ تنبیح تو دوسروں کا کچھ حق مارنے پر کی گئی ہے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگوں کا پورا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَكْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کرے اور اسی کے معنی دگر ممنوع باتیں بھی ہیں غور فرمائیے کہ یہ انتباہ تو غیبت کے بارے میں ہے یہ انتباہ تو غیبت کے بارے میں ہے اس کا کیا حال ہوگا جو سیرے سے انسان کو قتل کرتے خلاصہ یہ کہ جو رب عورتوں کے حسن دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا بھلا وہ رب زنہ کرنے کی اجازت کیوں کر دے سکتا جو رب حقوق العباد میں نابطال میں کمی کرنے کی اجازت نہیں دیتا وہ چوری ڈاکے کے ذریعے سے پورا مال کھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جو مالک ایک دوسرے کی غیبت کرنا برداشت نہیں کرتا وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا کیسے برداشت کرے گا عبداللہ ابن مبارک کی یہ تقریر سن کر شیخ کہتے ہیں مجھے ان پر رحم آ گیا اور میں نے انہیں بھی کچھ نہیں کہا میں نے انہیں بھی کچھ نہیں کہا روایت نمبر نو سو پاسٹھ اخبرنا ابو زکریہ بن عبی اسحاق اخبرنا احمد بن سلمان الفقیح حدثنا الحارس بن محمد حدثنا عباس بن عبال زکرہو انبازی علماء قال زدین یخاف العقاب زل کرم یخاف العار زل عقب یخاف طبیع ابو اباس بن عبان کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض علماء سے ذکر کیا ہے اور ان سے بعض علماء نے ذکر کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ دین والا گریفت سے ڈرتا ہے عزت والا آر سے ڈرتا ہے عقل والا پیچھا کرنے سے ڈرتا ہے دیندار عذاب سے ڈرتا ہے شریف آدمی شرم آر سے ڈرتا ہے عقل من باز پرس سے ڈرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے باز پرس سے ہمیشہ ہم ڈرتے رہیں اور ایسا کوئی کام ہرگز نہ کریں جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے بلکہ ہم وہ کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تاکہ باز پرس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عوامر پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نواہی سے بچنے کی توفیق دے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبُنَ اللَّهِ نِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ نِعْمَ الْمَوْلَى